ہم یوٹیوب کو دوبارہ چیک کر رہے ہیں اگر ہماری کنیکٹیوٹی ہو جائے گی تو ہم یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوں گے ہوں گے حزیفہ وسیم کہہ رہا ہے اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو صحیح ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک سوشل ایسپیکٹ ہوتا ہے اویلنس ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ماندب میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں میں بہت ساری میزیشنز کو جانتا ہوں یہ چیزیں جو ہے یہ آرٹ جو ہوتا ہے یہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے مجھے یاد پڑھتا ہے ہماری جب میں چھوٹی کلاسوں میں تھا یا چھوٹی کلاسوں میں تھا یا چھوٹ میں تھا سنٹ پال میں پڑھتا تھا تو اس نے ایک جو چیپٹر تھا ریڈینٹ وے کا ریڈینٹ وے اور وہ بیتھوون کے اوپر تھا تو اس لیے بچوں کو پتا تھا کہ وہ بیتھوون ہے کون آج کل کے بچے کو کیسے پتا ہوگا کہ وہ کون تھا باو جو دسپس کا موسک میں انڈرسٹ ہے مگر وہ نہیں جانتا اور بھی پہل ساری چیزیں ہیں شیرلوک ہون تو ہوگیا جی 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 تو وہ چیزیں آج کل کے بچے کو مجھے نہیں لگتا کہ ہر سکول وہ پڑھا رہا ہے وہ پتا نہیں کیا پڑھا رہا ہے ان کی جنرل نولیج بھی کچھ نہیں ہے اسے صاف سے دیکھا جائے ہسٹری میں کیا ہوا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ موسکیشن بنتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے کام آتی ہیں اگر آپ جانتے ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا اب میں بچپنے مجھے فیری ٹیلز بڑی اچھی لگتی تھی جو سٹوریز ہوتی ہیں سنڈریلا کی میری فیورٹ تھی جیک اینڈا بین سٹوک لیکن آج کے بچے سے آپ پوچھیں گے اس کو نہیں پتا ہوگا یہ چیزیں اس کو یہ پتا ہوگا شارو خان کی فلانی نووی کونسی آئی تھی اور اس کا کونسے گانے میں کونسا ڈانس ہو رہا تھا اس کو یہ پتا ہوگا صحیح بات ہے بھائی ناچو بس یہاں پہ بھنگڑے ڈالو اور یہی میوزک ہے مجھتا ہوں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ ہاں بھائی کچھ ہو رہا ہے توڑا بہت جو دم توڑا آتا میوزک میرے خیال سے ایم سی سی کے بات ایم سی سی والوں نے مجھے بہتنا دکھ دیا نیا دکھ آیا نیا دکھ آیا وہ ایک گانا میں نے بنایا نائن کلاس میں جب میں گٹار بجانا شروع کیا پہرے سال میں دو گانے بنائیں تو اس پر سے ایک گانا میرا ایک ہم تو وہ بہنے یاسر اختر اس وقت ایرت زون والے ہاں وہ ڈیریکٹر ہوتے تھے کبھی وہ کہیں اس میں وقل سہی نی آر اس کو مکس کر آ لو کبھی یہ کہیں کہ اس میں یہ سہی نی آرہا ہے وہ بعد میں پتا لگا بھائی ماہ پہ تکھانا پینہ لگا بھائی تو جو ٹیلنٹ اس وقت بھی نہیں آرہا تھا مالب جو چیر پکڑ لیتا ہے بس وہ چیر پڑ لیتا ہے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا اس کے بعد جب وہ چلے بھی جاتا تو اس کی طرح اور آکے بیٹھ جاتا ہے وہ ویسے ہی بیٹھتا ہے وہ الگ نہیں آئے گا ہمارا یوٹیوب بھی سین آن ہو گیا کیونکہ کچھ پرابلم آگئی تھی نیٹ میں یوٹیوب نے کہا وہ بس ہو گئی ہے بھائی یوٹیوب نے کہا کہ بھائی بہت کڑوی باتیں نکلنے والی ہیں اور یہ فرس ٹائم ہے ہمارا اور بالکل اس پر معذرت چاہتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مگر جب بات نکلتی ہے اور ہم بالکل ایک بات کر رہے ہیں لوگ ایک سر پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا میوزک بھی ہے اتنا اگریسیف کیوں ہے کیا ریزن ہے اس کی کیونکہ واقعی میں نے میٹل میوزک اتنا نہیں سنا شروع میں سنا ہے یوڑا سپیس سنا ہے آرین میڈن سنا ہے یہ چیزیں جو ہے ایکسپیرینس جو آپ کو زندگی بھرکا ہوتا ہے یہ آپ کو اگریسیف بناتی ہیں مجھے پرسنلی میں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ میں تبھی میٹل سنتا ہوں میں مطلب میں روک بیلٹ سنتا ہوں پاور بیلٹ سے ہوتا ہے وہ سنتا ہوں پرانے ایٹیز کی بینڈز کے یا کوئی بھی جو پرانا میوزک ہوتا ہے سارا وائٹ سنیک وغیرہ وہ اس طرح سن رہا ہوتا تو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو اگریسیف بناتا ہے وہ کتھارسیز ہوتا ہے جو نکلتے ہیں بھارا وہ اپنی پینٹنگ دکھاتے ہیں کہ ہم مندر سے کیسے ہیں اب وہ اچھی بہت کیا ہیں ایک مزوشن کی لائف کے میں یہاں پر ینگ بچوں کو discourage نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری سوسائیٹی میں اگزس کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں اگر آپ بہت زیادہ اچھے ہیں آپ کے اس کے بہت زیادہ ایک اوڈنری مزوشن سے زیادہ ہیں تو آپ تیار ہو جائیں اس کے لیے سنگر جوہے نہیں چھوڑیں گے بھائی سنگر کو چاہی اپنی کبھائی یہ میں نے زندگی میں نہیں بتایا میں ہمیشہ بہت امبارس ہوتا تھا یہ بتاتے میں کہ ایک واقعہ ہوا یہاں پر ایک شو ہوا پرو آڈیو شو جو کہ زوی بسن نے کروایا ٹھیک اور وہاں پر کراچی جتنے لوگ تھے اس وقت آواز کولاج اور یہ سارے لوگ تو میں نے اور درواد نے وہاں پہ ایک اور خالد نے خالد جو بیسس بیسس بھائی بنایا اور ہم نے اس کو کہا کہ ہم اس کو یہاں پہ بجائیں گے جب ہم ساؤنڈ چیک پہ پہنچیں تو ساؤنڈ چیک میں کچھ پرابلمس ہے اور میں اس وقت تھا میرے خیال میں کوئی سیونٹین کا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ زوی بسن نے بڑی بتتمیزی سے ہمیں کہا کہ اسٹیج سے اتر جاؤ اتر جاؤ اسٹیج سے اتر جاؤ شادی بھی آگا شو ہوتا ہے کہ یہ الگ پروفیسنل جائے گا وہاں پہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ چڑپو ساؤنڈ پہلی پہلی اچھا پاکستان ساری چیزیں تو وہاں پہ ہم نے کہا یہ انسٹرمنٹل ہم بھی بجائیں گے وہاں پہ اور یہ ہوا اور جب وہ واقعہ ہوا میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے میں رونا شروع ہو گیا سب کے سامنے یہ کب کی بات ہو یہ ہے کوئی 95 یا 94 ایسی جب وہا تھا یا 90's کی بات ہے کہ mid 90's کی بات اور مہا پہ پورے میرزک سین نے مجھے دیکھا پورے میرزک سین نے دیکھا پوچھ لے کیا ہوا کیا ہوا سب کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے لیکن اس وقت کسی نے سٹینڈ نہیں لیا کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ اگر فراز نہیں بجائے گا تو ہم بھی نہیں بجائیں گے وہی والی بات ہو گئے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ musicians جو ہیں وہ induces انسیکیور ہیں بھائی انسیکیور نہیں ہو کسی نہیں کہا جڑنا ہے لیکن وہاں پہ ایک آدمی تھا فخر مجھے آج تک یاد ہے اس کی بات اور میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس نے اس وقت سٹینڈ لیا اس نے وہاں پہ پر فارم تو ضرور کیا لیکن وہاں پہ وہ بہت چلایا بات کی اس نے فخری آلہ نے اس وقت میرا بہت سپورٹ کیا اور وہ کہنے لگا کہ کس قسم کے آپ لوگ musicians ہیں کس قسم کے آپ لوگ وہ ہیں کہ ایک آرٹس کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور آپ لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور وہ فرس ٹائم تھا جب میری زندگی میں زینکس انٹریڈیوز ہوئی اور میری امی نے مجھے پرس ٹائم وہ زینکس یا ویلیم تھی انہوں نے کہ بیٹا تم یہ اٹھالو کہ تم ڈک نہیں رہے ہو تمہیں ساتھ کچھ اور نہ ہو جائے اس وقت انہوں نے مجھے وہ ٹیبلٹ ہاف توڑ کے گئی کہ بیٹا یہ تم لے لو کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا اس طرح اس طرح جو چیز ہیں آپ کے پوری لائف کے اندر آپ کے ساتھ یہ ہوئیں مطلب میں خود نہیں پتانا چاہتا تھا کسی کو کبھی بھی یہ سننے والی بات تھی اور یہ بہت عجیب سا فیل ہوا سننے کے بعد یہ بات تو کسی عام آدمی کو بھی کہہ دو نا تو وہ بھی رو پڑتا ہے اور اگر آپ کسی بھی آرٹیس کے ساتھ کر دیں یہ ایک واقعہ آمیر زکی کے ساتھ بھی ہوا اور اس نے کیا کیا اس نے اپنا گٹار اٹھایا گٹار پھیکا اس نے آگ لگا دی گٹار کو یہ واقعہ ہے on record ہے آمیر بھائی یہ قوم آپ کو کیا کریں تو جو اگریسی فالا پار ہے میوزک کے اندر وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا کیونکہ آرٹیس کے پاس میرے پاس ایک ٹھول ہے گٹار اور میں اس کو ایکس پیس کروں اسی طرح وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر اس پھر زندگی کے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہیں پہ آپ سارے اس پاتے ینگ ایج میں آپ رومانٹک بھی ہوتے ہیں اور آپ کی افیرز بھی ہوتے ہیں وہ سائید آپ کی بیلیٹس کے اندر سے لے آتی تو وہ پورا پینٹنگ بنتی ہے وہ بسیکلی ایک پینٹنگ ہے جس کے اندر ریالیٹی بھی ہے فینٹسی بھی ہے سب چیزیں اس کے اندر نظر آتی ہیں اسی لئے میں اپنی آلوم کا نام رکھتا ہے اس لئے سن لو سین کو میں پھر اور بتات اور اس میں question کر مارک دلاؤ وہ جو وائ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کیا ہے یہ کیا ہے دیکھیں یار یہ بات تو مانی جائے گی کیونکہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی بڑے مسائل دیکھتے ہیں کسی بھی آرٹسٹ کو ہمارے معاشرے میں چاہے وہ کی بورڈسٹ ہو گٹار اسٹ ہو پینٹر بات ہو رہی ہے آؤٹ آف ٹائم سات کے ساتھ ضرور ہی ایسا ہوتا سب زیادہ ہارڈ ٹائم اس کو اپنے محلے میں اپنے گھر میں اور خاندان سے ملتا ہے یہ کیا کر رہا بھائی یہ تو ہو گیا کہ بھار کے لوگ جس کر رہے میں سٹوری بتاؤ بچپن میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں جب بولنا نہیں آتا تھا تو میں میلوڈیز بکھرا گایا کرتا تھا ٹی وی کمرشل دارے ہوتے تو میں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہم تو میری ماں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے میری اس سنگر بنے ہوتا 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 ٹی ٹی وی جو سوہل رانا کبشو ہوتا اس مجھو ریڈیو پاکستان میں بہت ٹائم جو گایا تو اور اس کے بعد پھر فرس جو میرا بیاند جو میں سونا تھا جو ویسٹرن مجھے ویسٹرن 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 بہت گھر بہت مجھے اگلی خورت ریو بگو ڈھم مجھے ریو رو مجھے بگو ریو سونا ریو سونا ریو ریو مسی ریو مجھے ریو ریو میں مجیسین بنوں گا تو یہ ارکت کبھی نہیں کروں گا ہاں کہ پورا ہی اٹھا کے تو یہ نہیں کروں گا تو بس وہ چلتی رہی پوری زندگی اس میں لگ گئی اور ان میں یہ ہوا کہ کیونکہ ہم لوگ گھر کے حساب سے بھی ہم لوگ کافی extremists ہوتے ہیں کافی ریلیجیس ہیں اگر ہم نہیں بھی ماں نے اس چیز کو لیکن ہم دماغی طور پر تو ہیں اس طرح لیکن مجھے ایک دفعہ میری ماں نے میں سے بہت سپورٹ کیا ہے پوری لائف لیکن یہ ہے کہ ایک پوائنٹ انہوں نے بھی جا کے مجھے بھول دیا کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ ہو رہا تھا بفرائی دائی دیتی تو اس پر ہو رہا تھا تو میں نے کہا یار میں بھی اپنا اس میں شیر ڈال دیکھا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم نہیں ڈال سکتے کیونکہ تمہاری ہے حرام کی گمائی تو تم اس میں اپنا شیر نہیں ڈال پاؤ گے میری وہی بات ہو گئی نا کہ آپ کو پہلے ہارٹ ٹینگ ہی سے ملے گا تو آپ کی فیملی پہار کے لوگ موسیشنز سنگرز ہر طرف سے جو ہے نا آپ پلکل دب رہے ہوتے ہیں یہ معاشرہ جو ہے نا آپ کو دبا رہا ہوتا ہے بری طریقے سے اس کا حل کیا ہے اپنا کام نہ رو کے آدمی اس کرتا رہے اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک میں کافی سارے لوگ ہونے شاہی ہیں جو صحیح لوگ ہیں جن کی سوچ ضرہ بڑی ہو صحیح پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کی سوچ کیسے چینج ہوگی اگر آپ ان کی سوچ چینج کرنا چاہیں گے تو ہوگی اب جیسے کی کرونا وائرس ہوئے لوگوں کو کہاں نہ دھر بیٹھنے کے لیے ٹھیکی کچھ لوگ نکلے بھی شروع شروع میں مگر لیکن بلکل بیٹھی تو آپ کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو educate کرنا پڑتا ہے جیسے باپ کو بچوں کرنا پڑتا ہے اور مجھے اب در یہ لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئی ہے کہ شاید آپ کے بچے بھی کبھی آپ کو موڑ کے یہ بول رہے ہوں کہ بابا یہ آپ کو کام تو سہل ہی نہیں سہی آپ کے سارے زندگی کرتے بائے تھے بلہ آپ ایک حرام کام کر رہے تھے تو آپ کو ایسا لگے گا تو کسی اور آدمی کو اس مہاشرے کے اندر یہ سننے کو ملتا ہے کبھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھار سے وہ والے سے یہ سن رہا ہے بات ٹیرینٹ سے اپنے یہ بات سن رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کل اپنے بچوں سے بھی یہ بات سن رہا ہو تو اس کا قصور بار کون ہے اس کا قصور بار یہ سوال اور ہے اچھا میں یہ چاہوں گا فراز بھائی لوگ کومنٹس کے ساتھ کچھ سوال بھی کی ہیں شاید لوگوں نے اس پہ ہم لوگ ایک فوکس کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا سوال آ رہے ہیں فراز بھائی یہ ٹیلنٹ شوز ہیں لائک پیپسی بی او بی ان کے بارے میں کیا اپینین ہے آپ کا یہ سوال جو ہے شہیر نے کیا ہے شہیر مو کی بات چھین لیے مگر اس کو الگ طریقے سے کرتا ہوں میں آپ کی بات دوسرے سوال دیکھتے ہیں سر یا سولو انہ رہوں وہ جس آؤڈ آف دس ورل فراز بھائی کیا کہیں گے اس پہ محمد شہیر فراز بھائی میں یہ سوال پہ آ رہا تھا چھوہ میں نے سکرین پہ دیکھ لیا نہیں تو یہ شکایت کرتے کہ اپنی جلسے چل رہے ہیں ہماری بات پہ فوکس نہیں ہو رہا ایک اور دیکھ لیتے یار میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میوزک سے جو باتیں نا مطلب میوزک اس کے لیس پہ بہت اپلوٹ ہونی ہے بھی ویڈیو فراز بھائی کی ہم یہ بات میں بھی لائف کریں گے باقاعدہ چونکہ آج ایسا حادثہ ہوا ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے تھے ہم وہ کرنا چاہ رہے تھے انفورچنٹلی بہت ہی دکھی سین ہو گیا تھوڑا تو ہم نے کہا باتیں ہی کر لیتے ہیں مجھے تو ایسے اپنے دکھ سنانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا کیونکہ بات یہ ہے کہ جو آج باقیہ ہوئے ہیں وہ میرے خیال ہم اس سے زیادہ بڑی باقیہ ہے تو شاید ابھی میں تو آج سوچا تھا اس کو پوسپون کر دیا جائیں مگر میں تھا جس نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا یہ بات ہو کے رہی گی یہ سیشن ہوتے رہیں گے اور اس میں میوزک بھی ایڈ ہوگی چیزیں بھی ایڈ ہوں گی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے اچانک آپ کے سوال سے میں وہی سوال کر لوں میں شہید فراز بھائی ایک بات بتائیں پاکستان میں آپ نے سیشن پلینگ کی آپ نے اپنے سولو پروجیکٹس کیے سارے معاملات کیے کچھ پلیٹ فرمز پہ بھی کام کیا آپ نے جیسے کوک سٹوڈیو اور نیس کیفے بیسمنٹ سیدھا سیدھا بتائیے گا مجھے آپ کو پلیٹ فرم کونسا اچھا لگا جس میں مزا آیا ہو آپ کو دیکھو دونوں جو ہے نا بڑے ایکسپیرینس ہیں اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ کوک سٹوڈیو جو ہے وہ آپ کو سارا لائف کرنا پڑتا ہے جا کے آپ کے ہیڈ فونز لگے ہوتے ہیں سارا لائف کرنا پڑتا ہے نیس کیفے بیسمنٹ جو ہے وہ میجورٹی آف ٹریکٹس جو ہیں وہ ریکارڈد ہوتے ہیں میرے کانے میں تھا یہ کہ میرے کانے میں ووکلز اور گٹار جو ہیں ہونے لائف ریکارڈ کر لیا اور ٹریکنگ اس کی باتی ساری ہوئی تھی سٹوڈیو کے اندر ہوئی تھی لیکن دونوں ایکسپیرینس اچھے تھے آپ کو جو نیا ٹیلنٹ دیکھا نیس کیفے میں کیونکہ وہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا نیس کیفے میں جتنی موسیشنز آئیں سبائے زلفی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے لوگ آئے وہ اننون لوگ تھے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ اور ان کے ساتھ بجانا آپ کو انہوں نے ٹریبیوٹ بھی کیا تھا اور ان کی سکل دیکھ رہی ہے چاہے وہ ریکارڈڈ ہو یا لائف ہو تو آپ کو وہ کیسے لگے وہ بچے بہت زماردست ہیں ملہو اس مول کا فیوچر ہے لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں میں ان کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ میری لائف جو ہے وہ اب میں 44 کا ہو جاؤں گا اس کے بعد میں 50 کا بھی ہو جاؤں گا اس کے بعد میں 60 کا بھی ہو جاؤں گا 40 کے بعد 50 تو لگا ہو ہے ساتھ چل رہا ہے یہ بات اس لئے یہ ان کے لئے ہے کہ وہ پریپیر ہو جائے ہم اگر اس کو صحیح کر پائیں یہ کیونکہ یہ جو انٹرویو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پرائم میریسٹر دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس بات کو لیکن میں یہ اسیو ریز کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں کہ پلیز ہم لوگوں کا ہم لوگوں کو ایک نام ضرور دے دیں کہ یہ میزیشنز ہیں آئی ڈی گارٹ پہ پاسپورٹ پہ اس کو پروفیشن مانا جائے پروفیشن مانا جائے کیوں نہیں مانتے جب مری بیر کو مان رہے ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں مان رہے مطلب ہم سوت کو مان رہے ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں مان رہے ہیں مطلب کسور کیا ہے میزیشنز کا ارے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ہے بندہ مگر میں ہی بات کروں گا وہ بریوری کے ایڈ سے ثابت کر رہا ہے کہ بھائی یہ پی لو کرونا اورونا بھاگ جائے گا بھائی اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے جہاں پہ گٹاریس کو گھور کے دیکھتے ہیں لوگ اب کون جا رہا ہے یہ وہاں پہ یہ بریوری کہاں سے چلنے لگ رہے اور وہ آپ کی سوسائیٹی کا حصہ کیسے بن گیا وہی تو یہ سمجھ نہیں آتی بات مدعب ہر چیز چل رہی ہے اب پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے وہاں پہ مندی چل رہی ہے لوگر میں سب چل رہے ہیں سب چل رہے ہیں جب آپ سے پاکستان بنا ہے سب چیزیں چل رہی ہیں نیوزک کیوں ٹارڈٹ بنا ہو رہا ہے اور ناتیں چل رہی ہیں انڈین گانوں کے اوپر یار یہ تو عجیبی بات ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں پی ٹی وی میں جب بچپن میں جا کر تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ناتیں کمپوز کیسے ہوتی ہیں تو وہاں پہ کمپوزر تھے جعوید نیر نام تھا کمال بات ہے ویسے میں بچپن میں جاتا تھا ابھی تک یاد ہے مجھے تو وہاں پہ جو ناتیں ہیں وہ ہارمونیم پہ کمپوز ہوتی تھی ملکل کیونکہ لے ہے اس میں مسئلہ ہے لیکن ہارمونیم پہ وہ گاں ہی سکتے وہ گاں اس لے نہیں سکتے لوگ بولیں گے یہ تو حرام ہے لیکن کمپوز تو اسی پہ ہی ہو رہا ہے بھائی بلکل ہوگا اور اب یہ موڈرن ڈیز کی اگر ناتیں ہموں ڈھا لیتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں ویسٹرن سٹائل کیونکہ ہم آنے ہیں اور ایک اور بات یہ کہ وہ ہم سے زیادہ تورنگ کرتے ہیں ہم سے زیادہ بلکل ملکل میں نے تو آج سکھ یورپ ٹور نہیں کیا مزراف کے ساتھ لیکن میں ناتخاؤں کو دیتا ہوں ہر سال جاتے ہیں ہر سال ان کے پورے یورپ میں ٹورز ہوتے ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں پورے آرلینڈ میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں ہر سال ان کا فکس ہے وہ تو جاتے ہیں ان کا بزنس ہے ہی ہے صحیح بات ہے لیکن اس میں ہے یہ کہ میوزک نکال دیا پیچھے بھائی اگر تمہیں میوزک نکال دیا تو اپر بھی تو میوزک ہی ہے نا جو گا رہے ہیں آپ تو وہ میوزک ہی ہے نا اور وہ بھی آپ نے انڈین گانے سے اٹھا کے اس کی ورڈ چینجز کر دیا تو کون تھا پڑا زمال کر دیا آہ آہ ایکچولی ونٹ ان گوٹ میبینک اکاون اوپن بائی سینگ آئی اونا ڈیری فارم آجونو 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 آئی ایویڈنس آئی ڈون آئی ڈون آئی ڈیری فارم آجونو مزا تو جب ہے جب آپ کے آپ کے نام سے وہ چیز ہو رہی ہو آپ بولیں کہ میں میوزیشن ہوں میرا کوئی بزنس نہیں ہے آپ اکاؤنٹ کھول کے دکھائیں آجونو آئی آئی میں پھر ایک بات کہ دوں کہ آج سانگز پلینگ کا سین نہیں ہے آج جیم کا سین نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم نیکس سیشن کر لیں گے کیا مزا نہیں آرہا آپ لوگوں کو مزا نہیں آرہا باتوں میں بھائی اتنی پرانی پرانی باتیں میں نے نکلوالی کہا پی ٹی وی کا دور کس کو پتا تھا بتائیں مجھے یہ کہنے جہانزیب رضا جعفری سر if possible please do answer my question جہانزیب رضا سر is it possible to be a musician and follow another professional career together سوال سوال ان کا بہت چاہ ہے میں نے اتنے سال بجانے کے بعد یہ سیکھا کہ سیشن پلینگ میں تو آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اس سال بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اچھی فیملی ہیں کوئی elite class ہیں یا middle class families ہیں اور آپ music کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا music کریں اس کو please change نہ کریں وہ غلطی نہ کریں جو ہم نے کی ہے آپ اپنا music کریں اس کو خراب نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام شروع کردیں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے لیکن اس art form کو نہ کریں یہ ایک ایسی آگ ہے بھائی اگر کود گئے تو پھر برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا بات آپ اگر آپ کے اندر کوئی دوسری skill موجود ہے جو کسی corporate world میں exist کر سکتے ہیں یا اپنا self employed business اس طرح کا کوئی scene کر سکتے تو آپ ضرور کیجئے music کو زد نہ بنائیں music ایک art ہے اور جتنا آپ کے اندر art ہے کسی بھی چیز کا وہ آپ کیجئے نہیں تو آپ کی soul satisfaction ویلیویل نہیں آئے گا ایسی بات ہے تو وہ ضرور کیجئے اپنے کام بھی کیجئے اپنی فیملی کو سارے کام بتیں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ being a musician اور اگر آپ اتنے highly skilled musician جیسے عامر زگی کی بات بہتے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے ختم گئے غائب سبھ کچھ 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 میرے دماغ مجھے کچھ مجھے کچھ بجائے مجھے مجھے کچھ مجھے کروں گا یا ڈڈکیون کا چکر یا یا مجھے بجائے یا سبھتا بجائے مجھے پوکس مجھے کچھ گیٹار ہم ہا جا ہے اس کو یہی اسی طرح کرنا چاہیے کہ وہ اپنا میوزک پر کانسلٹریٹ کرے پیسے یہ ساری چیزیں میٹیلسک چیزیں ہی آئی جاتی ہیں اگر ایک دفعہ ونس آپ کو کام اچھا شروع ملاب آپ اچھا کر لیں اپنا کام تو یہ چیزیں آپ کو آٹومیٹکی مل جاتی ہیں دیکھیں بات پھر ہوئی ہے نا فراز بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے بھائی میں تو ہوں ہی جگاڑو میوزیشن مجھے کون آگے پوچھے گا میں تو اپنی سکلی نہیں کر رہا میں تو یہاں سے فون گھماؤں گا دو منٹ میں ویڈیو ہو جائے گی یہاں سے پیسے بھیک ہوں گا کام ہو جائے گا دیکھیں نہیں میں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے گا رہا ہوں جو واقعی میوزیشن بننا چاہتے ہیں یہ بھی ذرا انورٹڈ کوماز میں لے لو بات یہ کہ یار دیکھیں میں یہ جانتا ہوں اگر آپ کی سکل آپ میں اتنا دم ہے نا دم تو آپ دنیا میں اتنا دم پیدا کرو دنیا میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو جاؤ تو اپنی سکل کو منوا کے آؤ پھر بکری نہیں بنے بنا یار میں آگے یہاں تو گورے کھڑے میں میں تو ٹائنگیں کہاں پر رہی ہیں وہ بات نہیں ہے اگر کسی پروفیشن میں ہو یا پروفیشن نہیں ایک ایسے آرٹ کی فیلڈ میں ہو جو تمہارا شوق ہے تمہارا پیشن ہے تو اس کو بھی کل نہ کرو اور اگر کوئی ٹیلنٹیڈ کوئی بزنس انہیریٹ کیا ہے یا فیملی بزنس اس کو بھی ترک مت کرو کیونکہ you have to look into that matter also کیونکہ پاکستان میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے you have to survive اور آپ کو سیکھنا چاہیے پرانے میزیشن سے وہ کسنا جی رہے ہیں آپ خالی کوک سٹوڈیو دیکھ کے میزیشن کو نہ دیکھیں فراز بھائی پلیز ایک آپ کے جو فینز ہیں ان کو یہ اپنی کی بتائیے وہ ایسی وہ کیز آپ کی زندگی کی جو آپ نے اپلائے کریں اور اپنا وہ مقام سکل میں حاصل کر دیا جو ہر میزیشن چاہتا ہے چاہے وہ کیبورڈیس تو ورنیس تو کوئی بھی ہو وہ کر سکے میرا ایک وہ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑتے ہیں کیونکہ پاکستانی میزیسک ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر میزیشن جو ہے آپ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو آپ اپنی سارا جو کام ہے نا ڈرم سیکمنسنگ سے لے کے ریکارڈنگ سے لے کے یہ سارے کام سیکھیں اس سے ہو گئی کہ آپ اپنا ٹائم نہیں ریز کریں گے بہت لوگ آپ کا ٹائم بہت ریز کرواتے ہیں کہ پلانا ڈرمر ہے وہ پتہ نہیں کس کی ساتھ بجا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آ نہیں سکتا میرا تو یہاں پلانا نہیں جائے گا کونسٹ ہے آپ پھر بیٹھے ہیں آپ نے گانا بنانا ہے تو آپ ڈرمر کا انتظار کر رہے ہیں بیسس کا انتظار کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جیسا بھی کریں آپ کو خود کرنا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں دوسرا کوئی اور پوائنٹ جس سے آپ جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں اور افسر لوگ جو ہے جب وہ گٹار پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ میٹرونوم کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں تو میٹرونوم کے ساتھ ٹلک کے ساتھ پریکٹس کریں اور پوکس کے ساتھ پریکٹس کریں کیونکہ آجشکل کے زمانے میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو آپ پولو کریں کس کو نہ پولو کریں تو امران خان کی مجھے ایک بار بڑی ویسے اچھی لگتی ہے ویسے میں کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے پی ٹی کا وہ والا چو فان وین یا وہ لیکن یہ کہ ایک بات اس کی مجھے اچھی یہ لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے ہمیشہ کہ ہر بندے کو رول موڈل کو پولو کرنے چاہیے رول موڈل میں اگر اپنی لائف میں دیکھوں تو وہ انگ میں مام سٹین تھا اور رول موڈل اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ اس کو پولو کریں گے تو آپ کہیں ہنکیں پہنچیں گے اگزاکٹلی تو ہماری جو youth ہے اور جبنے بھی لوگ ہیں ان کا مقصد ہی یہی سارا ہو جاتا ہے کہ وہ lost ہو جاتے ہیں کہیں پہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس چیز کو پولو کریں تو اس کے بیس یہ کہ ایک رول موڈل ہونا چاہیے جس کو آپ پولو کریں جو آپ کو پسند ہو جو آپ کو انسپائر کریں ہمیشہ صحیح تاکہ آپ پہن پہ پہ پہنچ سکے کسی جگہ تو پہنچیں کسی جگہ تو پہنچیں اب ہم کرتے ہی ہیں کہ جیسے اگر ہم گٹار لرن کر رہے ہیں تو گٹار لرن کرنے ہم یوٹیو پہ جاتے ہیں اب ایک topic دیکھ لی ہمیں گتری گووین کا دوسرا دیکھ لی ہمیں مارٹی ٹویٹنن کا تیسرا دیکھ لی ہمیں سٹیو آئے گا تو آپ پریشان ہی ہو جائیں گے بھائی فالو کس کو کرنا ہے تو اس کو فالو کر رہے ہیں جس میں آپ کا دل کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ مجھے صحیح لگ رہا ہے جیسے میں میں نے ایک میرے پاس کمپائلیشن ٹیپ تھی جب میں سیکس کلاس میں تھا میرے ایک فرینڈ نے لاکے دی تھی وہ تو وہ میں نے اس کو سارے ویڈیوز اس میں جوڑیس پیز بھی تھا اس میں آئرن ویڈن بھی تھا اس میں ٹین ٹی بھی تھا اس میں ڈیو رونی جیمز ریو تھا بہت سارے اس میں گیٹار پلیئر سے ویڈن کیمبلز سٹیو بھائے لیکن جو مجھے میرے دل کو لگا اس پوری کمپائلیشن کو دیکھ کے وہ انگویں مامس ٹیم تھا آپ نے اس کو فوکس کر لیا ہاں میں نے کہا یہ ہے بندہ اس کے پاس فیل بھی اس کے پاس ٹیکنیک بھی اس کے پاس ساری چیدھیں ٹیکے جی ہاں تو میں نے کہا یہ تو یہ آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کون اچھا لگتا ہے تو آپ پھر اس کو فالو کریں گے آپ پہنچائیں گے تاہیر بھائی کو جلدی سے ہیلو کہہ دیجئے آپ کیسے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے ہیلو تاہیر عبدالرحمن تاہیر نام فراز بھائی how are you تاہیر میں جو ٹیک ہوں آپ کیسے ہیں یاسر ناصر یاسر ناصر یاسر ناصر آپ کیسے ہیں میں بلکو ٹیک ہوں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ بات ایسی نکلتی ہے ایک الگ ہی کمپوزیشن ہوتی ہے ہم اس میں جو ہے نا کھو جاتے ہیں سوری اگر آپ کے کچھ سوال ہم نے چھوڑ دی ہوں میرے خیال سے وہ سارے ٹاپک آٹومیڈک ہی آ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں سوائے میوزک اور پلینگ کے حساب سے اس کے علاوہ آپ مجھے ایک بات بتائیے یہ بڑا ٹرکی سوال ہے اگر آپ کہیں تو میں پوچھوں مجھے یہ بتائیں آپ مختلف بینڈز کے ساتھ بھی سیشن کرنے گئے اور ایسے لوگوں کو بھی آپ نے کور کیا جو بلکل نئے آئے تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا میں نام نہیں کروں گا مگر آپ جانتے ہیں میں گیا کون سے کور کیا تھا کور سے مراد کور سے میری مراد نہیں میری مراد ہے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا جن کے لئے آپ نے کام کیا جیسے نوری لے لیں آر آپ چھوڑیں نوری کے ساتھ ٹورنگ کیا آپ نے تو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک میں اگر نوری ہوں یا میں کوئی بھی انسان ہوں میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ کے ساتھ ایک پروجیک کرنے لگا میں اچانکہ ہی وینش ہو گیا اب وہ اس کا نام و نشان نظر نہیں آرہا میرا کہاں ہے وہ اس کا نہ آگے کچھ آرہا ہے نہ پیچھے کچھ آرہا ہے نہ پتا چل رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا ہوا یہ کون لوگ ہوتے ہیں یا میرے سافت سے اگر آپ زادہ اگر کوئی سپیشلسٹ ہیں کسی کام کے تو میرے خیال میں لوگوں کے اندر یا جیسے میوزک سین کے اندر جیلیسیز اور انسیکیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ آپ صحیح میوزک کر رہے ہوں اور صحیح چیزیں بجا رہے ہوں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں تو وہ پھر دوسرے دوسرے آپ کو چہروں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی حرکتوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں میں کسی ایک ہی بات نہیں کہہ رہا ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو وہ چیزیں چاہیں تو وہ ایک پوزیٹیو میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اچھا ہوں یا کوئی اور اچھا ہے تو دوسرا بندہ چاہے تو وہ پریکٹس کرے تو وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو چیزوں کو دیکھیں گے ڈیگریٹ کریں گے یا کچھ کریں گے جس سے اب اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں ہر ٹور کے اندر ہوتی ہیں ہر ٹور میں جو چیزیں ہیں نا آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں جو چیزیں پرامس ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈیل وہاں پہ خراب ہو جاتی ہے اب اسی میں ایک ہمارے سنگر ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بجاتے تھے گملی میں اور خالد بہت اچھا ہم لائف کرتے تھے ایک دن اس کا فون آیا کہتا ہے میرا کوئی امریکہ کا ٹور آیا ہے میں بات کروں نجم شیراسکی نجم شیراسکی جی اب وہ اس زمانے مجھے برکلی سے سکولرشپ نے لی تھی تو کہیں میں نے اس کو فون کال پر کہہ دیا کہ یار میں تمہا امریکہ جا رہے ہو میں نے کہا میں بھی اپنے برکلی کا مسئلہ حل کر لوں گا یار اس نے توسرے تیسرے نے مجھے بینڈ سے نکال دیا اور اس نے آوردھگی کو رکھ لیا پھر سب کا فون آیا گمبی کا آیا خالق کا آیا کہ یار یہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا یار اگدم سے میں نے کہا یار میں نے صرف یہ بولا تھا کہ میں اپنا برکلی کا کچھ کام کر لوں گا تو لوگ اس طرح انسیکیور ہو جاتے ہیں ایک بینڈ تھا گئے ٹور پر بجانے کے لئے تو وہ واقعی ہوا کہ میں کمیش ہو رہا تھا تو میرا جو V-amp 220 ہوتا ہے وہاں پھر 110 چلتا ہے تو وہ لگ نہیں سکتا تھا تو وہ بینڈ تھا وہ سنگر تھا اس نے کہا کہ یار یہ تم میرا والا یوز کر لوں میں نے کہا distorsion تو انگر کہ اس میں distorsion ہے نہیں پارکن میں نے کیسے سکتے کہ اس میں distorsion نہیں پارکن پھر وہ اس نے مجھے کوئی overdrive clean لگا کے دے دی کہہ رہا ہے اسی پہ مجھوس ہو لو اس پہ بھی میں نے بجایا تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے تو انہوں نے بہت اپیشیئیٹ کیا اس کے بعد اس سنگر نے کہا کہ یہ لوگوں نے کہا کہ تم نے بہت برا بجا ہے خود ہی آرہے مجھے لوگ مل رہے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے کہ تم نے بہت بجایا تمہیں اور کیوں نہیں بجایا اور وہ مجھ سے آکے کہ تم نے بہت برا بجایا اس کو کیسے پتا چل کیا اچھا برا گیا ہوتا ہے گٹار یہ insecurities ہوتی ہے پھر ایک شو میں گئے وہاں پہ بجایا تو وہاں پہ بجا بجا میرے کھا گیا ہو میرے سولو کی جگہ اپنا سولو بجا بجا رہا رہا میں اس شکل دیکھ رہا اور میں کہہ رہا میں کہ کے لیے آیا وہ یہ جو ڈسائیڈ تا وہ ہی نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یہ اس کو کیا کہیں گے اس کو ڈس آرڈر بولیں گے جیلیسی بولیں گے یا فیم ایڈکشن بولیں گے یہ سارا اسی میں ہی آتا ہے ایک ہی ورڈ گافی اس کے لیے اچھا پڑھا کو سارے انڈین فیانس کو آئے کرنا چاہتا ہوں میں میسیج یہاں پہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں آپ لوگوں کے یہاں پہ ہیں شیخ علی ہیں آئم سکسٹین ڈوئنگ آل ویل فرام لہور سے کراچی سے پاکستان سے جتنے فیانس فراز بھائی کو دیکھ رہے آپ سے بات کریں فراز بھائی آپ کے کافی سارے فیانس ہیں پاکستان سے اور انڈیا سے بھی تو ان کے لئے پریز کوئی پیغام پیغام یہی ہے جو بھی کونسیت کر رہے میں سارے دیکھ نہیں پارہ بہت سارے پہ 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 اور انڈیا کا میں بتاتا ہوں کہ انڈیا بڑا میرا وہ تھا کہ میں ہوں پہ اور محسوس وہ محسوس کیونکہ بہت ہی انڈیا میں بھائی ڈائی ہر پہ میں میں مجھے 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 دونوں ملکوں کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور جب ٹائم تھا کبھی کسی نے ہی نہیں کیا ایک صرف فیسٹیبل کے لیے ختم کر تو ہی چکٹ بھی اپنا لیں اور رہے بھی مہا پہ آکے اپنے خرچے پہ تو ہی کس کسیم کا فیسٹیبل ہے تو ہم ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم مرے جا رہے ہیں مجھانے کے لیے ملکب آرٹس کو آرٹس کی طرح رسپیکٹ کرنے لیکن یہ بات ہے کہ میں آج سے جتنے فیس بوک اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو میرے پیروں کو ہاتھ لگا رہا رہا تو میں کہا رہی کیا کر رہے یار یہ ہمارے کلچر میں ہے ہمارے کلچر میں ہم آرٹس کی سرحہ رسپیکٹ کرتے ہیں بہت اچھی رہا تو ان کی رسپیکٹ کا لیول کچھ اور ہے فراز بھائی پلیز قویسٹنز اور آپ کے فینس کچھ بات کرنا چاہ رہے کیونکہ کل کو مجھے بولیں کہ تم ہی بولتے رہے فراز بھائی کی تو بات ہی نہیں سنی اور بھول بھی دیا میرے خیال میں سوری بھائی فراز بھائی آپ کو لیڈین موڈ اتنا کیوں پسند ہے کافی گانے آپ لیڈین موڈ یوز کرتے ہیں یہ نکھل لیڈین موڈ اس لیے یوز کرتے کیونکہ وہ سکیل کی ساوند اچھی لگتی ہے بہت سبھا جو چیز جو میلوڈی آپ کو انسپائر کر رہی ہوتی جو آئی دیا آپ کو آیا ہوتا ہے اب وہ کسی بھی سکیل کے ہو سکتا ہے لیکن لیڈین میں اتنا میری سیکشین ہیں جو گانوں کے اندر ہوتے تھوڑی دیر کے لیڈین میں آتے اس کے بات موڈ نکل جاتا ہے لیکن ابھی جو گانا میں پی آ کیا اس میں لیڈین کی کافی ساوند میں آج سے لیڈین میں کبھی گانا بنایا بنایا سیلس تاوڈ آپ رپلائی کر دیجئے کیونکہ ہم یہ بات میں بات کریں میوزک کی جو سکیلز کے لیے بھی پوچھ رہے لوگ آپ سے باہر باہر میرا میرہ میرہ ینگ میزیشنز کو بس یہ ایڈوائیز کنا چاہتا ہوں کہ اچھا میوزک سنیں وہ اچھا میوزک جو سیونٹیز کا بھی ہے ایٹیز کا بھی ہے آپ وہ میوزک سنیں اور میوزک سننے کے بات چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کا فوکس صحیح ہے میں جب ینگ تھا تو میری روزانہ کی روٹین یہ تھی کہ سبابی میوزک سنتا تھا اور دوپیر میں اکثر جو ہے دھائی ٹائم ہوتا تھا ہمارے پاس تو مجھے لگتا یہ کہ بعض دس کنیکشن بھی ضروری ہے ان ساری چیزوں سے کہ انٹرنیٹ کو آپ بند کر دیں اور تھوڑی دھر میوزک سنیں اپنے آپ سمجھنے کی بہت ہوتی کیونک یہ ٹنز آف انفرمیشن ہے اور میوزک پڑھا پہ اس کو کیسے سنیں گے دفعہ میں آپ سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کہ آپ فوکس ہونا پڑھتا آپ میوزک سنیں آپ داڑی میں بھی میوزک نہیں سن سکتے سہی طرح کیونکہ اس وقت آپ پریشانی ہوتی کہ رکشے والا آگے نہ مار دے یا بندہ کر رہا مار دے تو آپ میوزک سن رہے پڑھ رائے کانوں میں لگا 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 آپ کے مسئلے کچھ اور روڈ کے تو ایسا ٹائم ہونا چاہیے جب آپ صرف میوزک سن رہے ہوں میوزک سن گے تو وہ ہی اتنا guide کر دے گا کس کو فالو کرنے اور کس نہیں روڈ موڈل بنے گا اگر آپ ریڈ کر دوں شہیر کہہ ہمارے لاہور کے guitarist ہیں کسی بینڈ کیلئے بجا رہے آپ کیوں نہیں کسی یورپین بینڈ کے ساتھ بجاتے گا پتہ نہیں یار میں شو سکتے شرط اچھا نا اچھا جواب نگار آپ کی خیان ہے وہ کم نگ برا بہت اچھا تھا جو گزرا وقت ہوتا ہے وہ سارے ہی اچھا ہوتا ہے اور ریڈمک نیوزنگ ہیں ان کا قویشن لے لیتے ہیں ایک دفعہ آپ اور سوال کر لیں سو سوری آپ کو مس کر گئے ریڈمک نیوزنگ آپ قویشن کریں میں آپ ہی قویشن کو دیکھ رہا دیں گے اچھا between that عبد الرحمان طاہر کہتے فراز بھائی do you remember me وقار فہد and توصیف used to come to your place every saturday عبد الرحمان طاہر یار میں چیکن دیکھ ہوں میں تو یاد آ جائے گا کتنے سال پہلے آتے ہوں بلکل ہوں گے ضرور ایسا نہیں سکتا بھول گئے ہوں مجھے پھر وہ question یہ کہہ views on momo and asad eh یہ سوال تھا آپ کا rhythmic musings کا سوال سوال میں دیکھو میں یہاں پہ ابھی کسی کو جج کرنے نہیں بیٹھا کہ کون کس سے بہتر ہے کون کس سے کم تر ہے اس وقت میں جو یہ ہم بات کر رہے اور یہ انٹریو ٹائپ کا ہو رہا ہے question and answer session ہو رہا ہے اس لیے کہ میں سارے موسیشن کی بات رہا ہوں اور میں اب اس اج میں کیر نہیں کرتا کہ کون بندہ کیا سمجھے گا اور کیا بندہ کیا نہیں سمجھے گا یہ ٹائم ہے لوگ بک لکھتے اپنی اس کے اندر ہی ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہم ہم اس سے اپنے ایکسپیئنس شیئر کر سکتے اور میں آپ سے جو ہے یہ یوٹیوب پہ اس طرح لائیو کروں گا تاکہ وہ experience لوگ کو پتہ لگے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک میرا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ بات نہیں کرتا جب بات نہیں کرتا تو اس کے تیچھے experiences کیا کیا ہیں آپ کنی لوگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لوگ اور ریلیشن صرف ایک پوائنٹ جا کے فیک لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ جب ان سے مل رہے ہیں تو آپ ان سے مل کے کیا آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اور سوال ہے اور یہ بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی ان کو آپ جواب دے دانش نام ان کا دانش ہروانی یہ کہہ رہے ہیں what about the lobby system in music industry do you have words for it lobby system بھائی lobby system تو جس lobby کی یہ بات کر رہے ہیں میرے فیال میں اس lobby نے مجھے بھی چانس دیا کہ میں کوک سٹوڈیو میں آؤں یا ٹی وی شوز کے اندر آؤں تو انہوں نے کیا تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیموس ہونا چاہتے وہ ہے بڑا مشکل تل میں مکال سے بات کر رہا تھا فون پہ تو اس پہ بات ہی ہے کہ ہم تھوڑے لکی اس طرح بھی تھے کہ زمانے ٹی وی چینلز تھے تو لوگوں نے دیکھا تو وہاں سے فین فالنگ بن گئی ایک نام بن گیا آج کل کے جو میزوشن ہیں ان کا اس نحنہ نہیں ماملہ اور کمپیٹیشن اتنا ہو گیا کہ وہ اوپر نہیں آباتے ملہ ان کی وہ فین فالنگ ان کی رسپیکٹ اس سرح نہیں بن رہی ہوتی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کام کرتے رہیں albums ریلیس کرتے رہیں موسیق بناتے رہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے ملہ آدمی اپنا موسیق بنا سب سے پہلے چیز وہ اچھا لگنا چاہیے آپ کو خود اچھا لگنا چاہیے تو آپ کے لئے یہ اچھی منٹ میں کوئی کمپلیٹ کرتا تو مجھے تو ایک سینس اچھی منٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ یار میں نے یہ کیا ہے کام اس کی خوشی ہوتی اس کی ایک سوچ 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 وہ ایک بات ہو رہی چلے اس سٹین اس سٹین اف کام میڈی کراچی کلڑکا ہے چلے گیا اس نے اپنے کام کو نہیں روکا ہوگا تو وہ کام کر رہے بھولیوڈ کام کر رہے چیزیں ہوتی ہیں میریکل جو ہوتے ہوتے ہیں چیز ہوتی ہوتی یہ how کیا خیال ہے یا آرٹ بلکل پورے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ لوگوں کو پسند آئے یہ تو بتائیں آپ کی نظر میں لوگوں کو کس طرح پسند آتی کیا چیز ہوتی جو لوگوں کو پسند بڑا مشکل سوال کیا خیر مجھے بلکل آپ جیسا بننا ہے سپیٹ شرینڈنگ کی کیسے تیز ہوگی بتائی دیجئے کیونکہ پریٹس کے موڈ میں بندہ بیٹھا ہو ہے سب سے پہلے اپنا روال موڈل ڈون 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 پہلے اس کو دماؤ میں بٹھائیں جو شرینڈنگ ہے وہ تو ہمیشہ ایک پریکٹس ہوتی ہے ایک سسائز ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ لیکن یہ ہے کہ موسک آپ کے اندر ہونا ضروری ہے مطلب میں 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 جب شروع سن تھا تو یہ سمجھ لو کہ one class سے لے کے nine grade چاہیے نگار شہن فیل ہونا چاہیے فیل ہونا چاہیے فیل کیا ہوتا ہے موسک میں اموشنز ہونے چاہیے تو وہ تو ایک آرٹس ہوگا تو اموشنز دے گا نا اپنے موسک کے اندر اور جو سننے والا ہے وہ اس کو فیل کر رہا ہے یہ بڑا شکر ہے کہ لوگ سن رہے ہوتے ان کا فوکس پورا نہیں ہوتا تو چاہیے ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا آرٹس اپنے خوشن آرٹس بھر عبدالرحیم خان عبدالرحیم خان کا بھی قویسن ہے راز بھئی آپ تھوڑے سے آرٹس 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 بہت ضروری سوال آتے جو ان کے دماغ میں چل رہے ہیں آرٹس 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 وہ بھلکل ٹھیک ہے رائٹ vamos سم کھان看到 Our role model رس ویوری ی۔ ڈیویڈ عاف بہت. کیا کریں پھر اس کے لئے Pink Floyd ڈنے اور میوسکک پہ پنین دماغ من بے مريڈ آئیں اور آہ یہ چیئے اور سارکہ ٹھیکس کا جانتی ہے تو اید پنترس لا کبس ہے تو شارون شیف دا تو دے وپلے اپھراہ کے لئے دو دو آم蛋 جیٹاہ اب یہ بھی نئے ایک بات ایک اور ٹوپک نئے ٹوپک آگیا بھئی نئے ٹوپک ہی ہے کہ پاکستان میں ایک تو وہ گٹار کمپنیز ہیں اور جو بچاری ہیں وہ بھی کسی کو انڈوس نہیں کر پاتی ملد میں اتنے سال مزے گٹار بجاتے ہوگے میرے پاس ایک پکی انڈوسمنٹ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے جیکسن کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے توڑ دیٹ دکھائیں پانچ مہینے کی چھے مہینے کی اب پاکستان جیسے ملک میں میں دوڑ دیٹ دکھاؤں گا کہ پانچ چھے مہینے میرے پاس مینیوز بک ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ کر رہے ہیں پھر آپ کو انڈوسمنٹ وہ ملتی ہے تو یہاں پہ رہتے ہوئے ویسے دیکھا جائے تو جسی بہرنجر کا وہ ہے وی ایم ہے میری وجہ سے لوگوں نے کتنا یہاں پہ وی ایم پہ لیا تو یہ بہرنجر چھائیے تھا کہ وہ مجھے انڈوس کرتے اس کو بھی کانٹیک کیا ہاں کیا سب کو کانٹیک کیا وہ پاکستان کی موہ نہیں لگاتا یہاں پہ کچھ بنتا ہی نہیں انڈیا میں اپنے سارے گٹار بن رہے ہیں فینڈر بنتا ہے گپسن بن رہے ہیں جیکسن بھی بنتا ہے وہ پھر بھی انڈوس کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں میں کبھی رہا نہیں اور میں انڈوسمنٹ میں ایکسپیکٹ بھی اس طرح کی گرتا ہوں کہ ایسا ہوں جل کے پاس بھی ہے سکرنگ کے پاس انڈوسمنٹ ہے لیکن اس انڈوسمنٹ کا کیا فائدہ کہ انہوں نے کوئی موڈل اٹھا کے دے دیا آپ کا سگنیچر موڈل ہونا چاہیے جیسے پی جی وان پال گلبرٹ کا نونو بیٹن نونو بیٹن کوٹ کا آتا تھا وہ جو واش بڑن نونو 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 فراز بھائی what is your opinion about the skill level and ability of the most famous musicians in the industry اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ تو ایک والی بات ہو گئی کہ فراز بھائی کو بڑھا جج کروائیں کہ اس کی ability میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں کیا نہیں کچھ تو بول سکتے ہاں پھر بھی نہیں بھائی یہ سوال نہ کریں اس طرح کہ اس کی skill level industry میں کیا چل ہے سب کی اپنی skill ہے ہر آدمی جو ہے وہ اپنی skill کے حساب سے اپنا 100% دے رہا لیکن آپ جب اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ expect کر رہے ہیں کہ David Gilmore جو ہے وہ انگل مال سین جیسا بجا دے یہ کیسے ہوگا وہ تو اپنا 100% دے رہے ہے David Gilmore لیکن آپ اس کو کہیں کہ وہ جن شروع ہو جائے بجانا بھائی کیسے ہو جائے وہ اس کی originality ہی ہے کہ David Gilmore ہے اس لیے کہ وہ بجاتا ہی ہے بجاتا 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 آپ کے گٹار گوڑ آپ نے جیسے بتایا شروع میں جو آپ نے ایک گٹار اس کو چوز کیا اس کے علاوہ کوئی ایسا میوزیشن پوری گنیا میں بات کر لیکھے اس کو آپ نے چاہا ہوگیا میری ایک بار اس بندے سے ملاقات ہو جائے وہ کون وہ ملاقات ہوئی اس میں لنڈن میں تھا لنڈن رونی سکوٹ میں گیا مجھے 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 وہ بہت ہم مجھے 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 بہت جب ان بہت مجھے آیت کو بڑے کریب سا بہت بہت جو 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 جہا بہت سو ملن اور میں نے ان لوگوں کو سب کو ٹی وی بے دیکھا ہوا ہے بہت بڑے نام آپ سوچیں کہ ٹی وی بے دیکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ پرسنلی مل رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں جیسے یہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ایک فان مومن ڈائب کا ہوتا ہے اچھا میں اس کا پر شیئر دو لائے یوٹیوب کا لیں کر دو جبران ملک کہنے اسمان what happened to miss your music bro album آرہی کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کسی اور سے بات چیز چل رہے ہیں اچھا اس سے یہ بات کر رہے ہیں بھئی یہ آپس میں باتیں چل رہے ہیں ادھر کوئی اچھا ایک سوال یہ ہے بھئی ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں اب یہ آپ نے کہا ہم لوگوں سے ملیں چلے وہ تو ایک بہت ہی بڑے نام ہیں ان کو لوگ اپنا گٹار گوڑ مانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اپروچ ایک ہوتی نہیں اپروچ ہوتی ہے مطلب کسی کو میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ یار افرینڈ کر رہا ہوں مطلب ایک بات ایک سوچتا آدمی میں اگر فرس کے لئے دوبائی گیا وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھتا ہوں نہیں کہ اپروچ ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھنے کی پر اسی طرح آپ کا باہر جانا ہوا وہاں کے مزیشن سے آپ ملے وہاں کے وہن لوگوں سے بھی ملوں گے جن کا دنیا میں نام نہیں ہوگا مطلب مزیشن کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو نظر آئی جو یہاں ہونی چاہیے اپروچ وائز اپروچ وائز اپروچ وائز مزیپلین ہوتا ہے مزیسک کے اپروچ ہوتی ہے مزیشن کی اپروچ کیا ہوتی ہے بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی پروفیشن چلو ہوتا ہے تو اس کی فاندیشن اچھی بلتی ہے کسی بھی بلتیگ کی فاندیشن جب تک سراؤنگ نہیں ہوگی تو وہ کلاپس کر جائے گی ہمارا میزک سین میں کیا چینل بند ہوگئے ساری چیزیں ہوگئیں تو وہ وہ کسی کو کرنا پڑے پہلی چیز یہ ہے کہ مزیشن کو مانا جائے پھر وہ چیز شروع ہوگی پھر وہ شروع ہوگی پھر وہ سکولوں میں بھی پڑھائے جائے گا ابھی بھی میزک تیچر سکول میں ہوتے ہیں لیکن وہ میزک تو نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہتے ہیں وہ ٹوئنکل ٹوئنکل شروع ہو جاؤ کوئی پھر پاکستان شروع ہو جاؤ یا کوئی بھی گانا وہ شروع کر لیتا ہے لیکن اس کے لئے پہلی چیز پہلا سٹیپ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مزیشن کا بیٹ کیجئے اگلی ڈیٹس بھی آپ دہی دیں گے جب لائیو ہو رہے ہوں گے اگلی ڈیٹس بھی آپ کو سونر مل جائیں گی ہارون شیخ اور بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں مگر جب بات نکلتی ہے فراز بھائی بات کرتے تو سننے علا کام ہوتا ہے میں سوال کر لے پھر کبھی بڑا افسوسناک تھا اور جس کی وجہ سے آج ہم کرنی پائے لیکن یہ کہ نیکس ٹائم بلکل آپ سٹیٹ یہ ہوں اور فراز بھائی اپنی فیلڈ میں بڑے آدمی ہے میں نیا آدمی ہوں مگر میں بہرحال ہم نیکس سیشن میں بیٹھیں گے کوئی بھی چیز جو رہ گئی ہو آپ پوچھنا چاہتے ہوں نہیں بتا سکے ان سے پوچھ نہیں سکے تو آپ نیکس ٹائم کے لیے مجھے معذرت میں چاہتا ہوں فراز بھائی آخری ایک ایسا میسیج جو یہاں پہ بہت ساری میزیشن بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو گٹار سیکھتے بھائی میں میسیج دوں گا یہ آخری ویڈیو نہیں ہاں میسیج باد میں کریں گے میسیج باد میں کریں گے آپ کے ابھی آپ بھائے till the next session اور بہت جلدی ہوگا فراز بھائی will announce the date thank you very much for watching us اچھا می ہمارا ہماری ٹیم ہے فراز بھائی کو بھی پتا ہے بھی ہم نے ریسنٹ بنایا چینل بنایا باغ بلے کے نام سے اب اس پہ ہم کام کر رہے بہت جلد اس پہ کانٹینٹ ہم اپلوڈ کریں گے فراز بھائی کے ساتھ بھی کچھ سیشن ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے تو پلیز اس کے لئے سبسکرائب کیجئے گا فراز بھائی آپ نے مجھے رہا ہوں گا تو آپ سے میں فیس بک پہ شیئے کر لوں گا تو آپ لوگ جوائن کر لیے گا تینک آپ لوگ کا اللہ حافظ اللہ حافظ جی ویڈیو